پریز اللہ اور ہلیلویہ پربو کی ستھی ہو ہمارے آتی پاویترے سوشکتی مان پربو کی ستھی اور آرادنا آج کے دن ہو ہلیلویہ میری پریوں لوگ پر میشو نے ہمیں اب تک سنبھا لے رکھا اور دو ہزار بائیس مارچ دو تارک پربو نے آج ششد کر کے دیا ہے کہ ہم پربو کی ستھی کر سکے آرادنا کر سکے اس لئے اس سندر اوسر کے لئے ہم دل سے دھنیواد کرنے والے ہو ہلیلویہ دھنیواد پتا دھنیواد 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 پچھلے پورے دن پھر پربو آپ نے ہمیں سنبھا لے رکھا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دھنیواد کہیں میری پریوں لوگ دھنیواد 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 پتا حالیلویہ آرگ اسے بل کے ساتھ پربو آپ نے ہمیں جگایا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ نے یہ جو آفسر ہمیں دیا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں حالیلوی ہالیلویہ ستی ہو ستی ہو پربو ستی ہو پربو ہم دل سے دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ آپ ستی کے یوگ یہ ہے ہالیلویہ پربو آج کے دن آپ ہمیں عدبت طریقے سے آپ ہمیں چلاتے ہیں اپنی کرپا سے ہمیں چلاتے ہیں اس کے لئے دھنیواد ہمیں ہاتھ پکڑ کر آپ چلاتے ہیں اس کے لئے دھنیواد پوتراتمہ کے اگوائی سے ہمیں آج آپ چلنے کا موقع دے رہے اس کے لئے دھنیواد پتہ ہالیلویہ میرے پیولک تھوڑی دیر پر میشو کی ستی کرے پربو نے جو ہمارے جیون میں عدودکاری کے پربو کے پریپالن کو ذرا یاد کرے کہ دسریش طریقے سے پربو نے ہمیں سرکشت رکھا اس کے لئے ہم دھنیواد دے مہیمہ دے حالیلویہ پھر سے دھنیواد دے دھنیواد پتا حالیلویہ بجن سہیتہ 113 میں ہم اس کے پہلے وچنوں میں پڑھتے ہیں کہ یہاں کی ستی کرو یہوہ کے داسو ستی کرو یہوہ کے نام کی ستی کرو یہوہ کا نام اب سے لے کر سرودہ تک دھنی کہا جائے ادیاجل سے لے کر استاچل تک یہوہ کا نام ستی کے یوگ یہ ہے ہمارے پر میشو اور یہوہ کے تلیے کون ہیں وہ تو اونچے پر وراج مان ہیں اور آکا شپرتوی پر بھی درشتی کرنے کے لئے جھکتا ہے حالیلویہ وہ کنگال کو مٹی پر سے اور دردر کو گھورے پر سے اٹھا کر اونچا کرتا ہے کہ اس کو پردھانوں کے سنگ اردھات اپنی پرجاک کے پردھانوں کے سنگ بٹھائے وہ بانچ کو گھر میں لڑکوں کی آنند کرنے والی ماتہ بناتا ہے یا آگ کی ستی کرے آئیے ہم خوشی کے ساتھ پربو کی ستی کرتے ہوئے ان کے اپستیتی میں ہم بیٹھے رہے ہیں آئیے آنکھوں کو بند کریں ہم آئے پر میشو اور ہم دنیواد کرتے ہیں سندہ سمیہ کے لئے ایشو مسی کے نام سے ہم آپ کی اپستی میں آتے ہیں پربو دھنیواد پچھلے دن اور آتا دو طریقے سے آپ نے ہمیں سمحالا سرکشت رکھا اس کے لئے دھنیواد آپ نے ہمیں آج جگایا آپ کی دیا کے لئے ہم دنیواد کرتے ہیں پربو آج بھی آپ ہمیں جیونت آپ ہمیں چلاتے ہیں اس کے لئے دھنیواد یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو ایشو مسی کے نام سے آششت کرتے ہیں یہ دو ہزار بائیس ماش دو طریق پربو آپ ان کو آششت کرتے ہیں یہ جو مہینہ ہے آپ ان کو آششت کرتے ہیں یہ مہینہ جو ہے آپ ان کو اونچا اٹھاتے ہیں اس کے لئے دھنیواد پربو آپ اپنے شانتی کو سماہ دان کو ان کی چیون میں آپ بھرپوری سے دیرے اس کے لئے دھنیواد آپ کی پرورتی پربو ان کی چیون میں دکھے گی اور آپ کی خرپہ کو وہ انبھو کریں گے اس کے لئے دھنیواد آکاش اور بھومی کو بنانے والے پربو ہم آپ کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں پتہ ہالیلویہ کوئی بھی اگر روک سے ان میں سے کوئی بھی پیڑت ہے تو ایش مسی کے نام سے ہم چنگائی خوشت کرتے ہیں ایش مسی کے نام سے چنگائی خوشت کرتے ہیں پاوتر آتما کی بڑی شکتی وہاں پر برورتت ہو ہالیلویہ پربو ایش مسی کے نام سے اپنے بچوں کے اوپر پربو اپنے چنگائی اپنے بھیجے اس کے لئے دھنیواد پتہ ہالیلویہ پربو آج کے دن جتنے بھی میڈیکل رپورٹ اپنے بچوں کو ملتے ہیں پربو ان کا جو رپورٹ ہے وہ یہ بتائے کہ کوئی بھی روغ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی بیماری دکھیں نہیں میرے پربو آپ ان کے لئے عدبت کاری کریں پربو آپ ان کے لئے سارے رپورٹ جو ہے ان کے لئے انکول آپ کر دیں ہم پراتنا کرتے ہیں جو بھی ایسیڈیٹی سے جو پیڑت ہے یورک آسیڈ بڑھ کر جو پریشانی سے ہے پربو ایسیڈیٹی کے نام سے چنگائے ان کے شریر میں گھوشت کرتے ہیں ایسیڈیٹی کے نام سے چنگائے ہو ہالیلویہ جو بھی بیلنس کے پریشانی سے ہے ایسیڈیٹی کے نام سے چنگائے پرابت ہو ہالیلویہ جن کو نیند نہیں آرہی ہے ایسیڈیٹی کے نام سے ان کو چنگائی ملے ان کو آرام سے سونے میں آپ نے ان سہائیتہ کی ہے اس کے لئے دھنے وادی شمسی کے نام سے ہم نیند کو ہم گھوشت کرتے ہیں ان کے شریر میں حالیلویہ تاکہ وہ آر رام سے نومل طریقے سے وہ اپنی جیون کو بتا سکے پربو کا ان کے پریواری جیون کو آپ آششت کرے پربو آپ ان میں سے جو بھی ہے جو شادی کے عمر سے ہے آپ ان کے لئے صحیح سمیہ میں شادی کے لئے آپ سب کچھ انکول کر رہے اس کے لئے دھنے واد جو پڑھائی کر رہے پربو آپ ان کو پڑھنے میں سہائتہ کرے سب کچھ ان کے لئے انکول ہو پربو یہ سب کے لئے ایک آشش کا کارن بنے پربو یہ پراتنا رکواس کا دوسرا دن پربو عدبط طریقے سے اور آشش یا دن آپ بنا رہے اس کے لئے دھنے واد آراد نہ ہو ستی کرتے ہوئے وچھن سیکھتے ہوئے پربو آپ کے ہر ایک آششوں سے بھر کر پربو آگے بڑھنے میں آپ سہائتہ کرے کل کی میٹنگ سے بھی زیادہ آج کا میٹنگ آششت آپ کرے ہم پراتنا کرتے ہیں آپ کی کھرپا اور سمادھان پربو آپ کے عدبط کاریہ ہمارے بیچ میں ہو کر کے ہم پراتنا کرتے ہیں ہالیلوی ہماری پراتنا سننے کے لئے دھنیوات سارا عدر و مہیمہ پتہ آپ کو ہی دیتے ہیں عیش مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 میرے پریالوک پر میشور کہ یہ پراتنا اور اپواس کا دوسرا دن ہے اور ہمیں وہی کرنا ہے جیسے ہم نے کل سیکھاتا کہ ہمیں ہر ایک گھنٹے کے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے پربو کی ستی کرنا ہے پراتنا کرنا ہے اور وچن کو سیکھنا ہے ہر ایک گھنٹے میں ہمیں علام رکھنا ہے اور جب علام جب بچتا ہے آپ جہاں پر بھی ہو گاڑی میں ہو تو گاڑی کے اندر آفس میں ہے تو آفس میں یا گھر میں ہے تو گھر میں ہم پربو کی ستی کریں پربو کی مہیمہ ہم کریں پراتنا کریں اور ایک وچن اگر موبائل سے بھی ہو تو بھی آپ ضرور اس کو پڑے اور دھیان دے اور منن کرے حالیلویہ پرمیشور اب سب کو بہت آیت سے آشش دے یہ جو پراتنا رفعہ سے وہ آپ کے لئے بہت بڑا آشش کا کارن بنے حالیلویہ جو کل تک کسی کو جو بتایا نہیں ہے وہ آج ان کو بھی آپ بتائیں تاکہ پرمیشور کے آشش کو وہ پرات کرے حالیلویہ آمین تو آئیے ہم پرمیشور کے وچن کے اور دھیان دیں گے بھجی سہیتہ اکیان بے کا چودوا وچن اس میں سے لکھا ہے اس نے جو مجھ سے اس نے کیا ہے اس لئے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اونچے ستان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان دیا ہے یہ پرمیشور نے ہمیں اگوائی دی ہے کہ یہ مہینے کا واچہ کے طور سے حالیلویہ یہ وعدہ ہمیں جب ملا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پرمیشور سے ہم جس نہیں کرتے ہیں ہمیں ان سے اپربو ہمیں چھڑائیں گے ہر ایک پریشانیوں سے اور ہمیں اونچے ستان پر رکھیں گے کیونکہ اس نے میرے نام کو جان دیا ہے تو پرمیشور سے جو قریب ہو کر جو رہتے ہیں ان کے لئے وہ پرمیشور عدبت کاری کرتے ہیں ہم اگر دانیل یا شدرق میشور کا بیدنگو کی جیون میں دیکھیں تو وہ جو تھے ہمیشہ پرمیشور سے قریب رہ کر پرمیشور کے ساتھ رہتے تھے پرمیشور کے اپستیتی کو انبھاو کرتے ہوئے جب جیتے تھے وچن کے آدھار پر جب چلتے تھے تو پرمیشور نے ان کو عدبت طریقے سے وہ آگ کے کنڈ میں سے بھی انہیں بچایا ہیلیلویہ اس لئے یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ ہم جب پرمیشور سے قریب رہتے ہیں تو پرمیشور ہمیں چھڑاتا ہے یہاں پر لکھا ہے اس نے جو مجھ سے سنیک کیا جو پرمیشور سے سنیک کرتے ہیں ہیلیلویہ پرمیشور ان کو چھڑاتے ہیں اور پرمیشور ہمیں کیا کرتے ہیں اس کو اونچے ستان پر رکھیں گے کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے اس لئے میرے پرلوگ آپ کہیں پہ بھی ہو آپ کے آتمک جیون میں آپ کے پادیوارک جیون میں آپ کے کاموں کے وشہ میں آپ پرمیشور کے بڑی آشا جب پرمیشور کے بڑی آشا جو ہمیں یہاں ملی ہے کہ اونچے ستان پر پربو ہمیں رکھیں گے یہ وعدہ پورا ہوگا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے تو پرمیشو کے نام کو جو جانتے ہیں پرمیشو کو قریب سے جانے والا ہے جو ویکتیگت طور سے جو ایش مسیح کے پیار کو یا پتاک کے جو کرونا کو جو جانتے ہیں ویکتیگت طور سے ان کے لئے یہ لکھا گیا ہے کہ پربو ان کو اونچستان پر رکھیں گے حالیلویہ جب ہم پرمیشو کے ساتھ اتنے قریب رشتے میں جب رہتے ہیں ویکتیگت طور سے جب ان کو جانتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارا پربو ہمیں کبھی بھی لجت ہونے نہیں دیتے ہیں حالیلویہ اور بھجن صحیح تا تین کے تین میں بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے دعوت کہتا ہے پر انتو ہے یہ ہوا تو تو میرے چاروں اور میری ڈھال ہے تو میری مہیمہ اور میرے مستش کا اونچا کرنے والا ہے یہاں پہ دعوت ایسے ایک پرستتی میں تھا جب یہ لکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہاں پر انہوں نے گھوشت کیا کہ پر میشور تو میرے چاروں اور میری ڈھال ہے تو میری مہیمہ اور میری مستش کا اونچا کرنے والا ہے اور وہی ان کے جیون میں بھی پورا ہوا اس لئے میرے پریولوگ آپ کا جو بھی پرستتی ہے آپ کے جیون میں آپ یہ وچن کو گھوشت کریں پر میشور آپ کو اونچا اٹھائیں گے آپ کے مستش کو پربو اونچا کریں گے حالیلویہ منوشی اگر آپ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ترقی میں یاؤں چھوٹنے میں ایک سیما رہتی ہے لیکن پرمیشہ جب ہمارے لئے ہماری اور ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں جب پرمیشہ ہمارے لئے ہے پرمیشہ جب ہماری سہائتہ کرنے کے لئے ہے تو ہمیں کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا ہے ہر چیز میں سیما ہوتی ہے لیکن پرمیشہ ہمارے لئے ہے ہالیلویہ ہمارا سوش ایمان پربو ہمارے لئے ہے اس لئے ان پہ ہی ہماری آسرا ہو ہماری ہر ایک پرستی میں پرمیشہ کے اور دشری لگائے وہ ہمیں اونچہ اٹھائیں گے ہالیلویہ اگر ہم پہلے شمیویل کے کتاب میں اگر ہم پڑھیں گے یا بھجن سہیتہ میں بھی جب ہم نے پڑھا تو وہاں پر کیا لکھا ہے میرے پرمیشہ ہمارا پربو جو ہے دردر کو اونچہ اٹھاتا ہے ہالیلویہ تو ہمیں اس بہت سے جب ہم جیتے ہیں کہ پرمیشہ ہماری اور ہے تو ہمیں کس بات کا ڈر وہ کنگال کو مٹی پر سے دردر کو گھورے پر سے اٹھا کر اونچہ کرتا ہے کون اونچہ اٹھا رہا ہے پرمیشہ پرمیشہ جو پیار کرتے ہیں ہمارا جو پتہ ہے وہ سورگ پتہ ہے تو وہ پتہ ہمارے لئے ہمیں صرف اچھائی چاہتے ہیں ہمارے لئے صرف بھلائی چاہتے ہیں ہالیلویہ آمین اس لئے میرے پریالو ہر چیز میں ہم پربو کی ستھی کرنے والے ہو جیسے کہ پتہ نے کہا ہے جو وچن میں ہمیں کہا ہے وہ ہم مان کر ہم برمیشہ ورکہ وچن کے آدھار پر جینے والے ہیں برمیشہ نے ہمیں اگوائی دی ہے پتہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے جینا ہے ہمیں نمرتہ کے ساتھ جینا ہے تو ہم جب نمرتہ کے ساتھ جیتے ہیں ہم وچن میں ایسے پڑھتے ہیں کہ پہلے پترس پانچ کے چھے میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں ونمرتہ کے ساتھ جب ہم جیئے تو پرمیشہ جو ہے ہمیں اونچہ اٹھاتے ہیں یہاں پہ لیکن اس لئے پرمیشہ کے بلونت ہاتھ کی نیچے دینتہ سے رہو جس سے وہ تمہیں اچھت سمیے پر بڑھائے تو پرمیشہ کے ہاتھوں میں ان کے بلونت ہاتھوں میں جب ہم دینتہ کے ساتھ ہم نمرتہ کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو سمر پت کرتے ہیں ہالیلویہ اب وہ جسے پانچ پہ وچن میں لکھایا ہے کہ نویو کو تم بھی پراشینوں کے آدھین رہو ورن تم سب کے سب ایک دوسرے کی سیوہ کے لئے دینتہ سے کمر بھانے رہو کیونکہ پرمیشہ بھی مانیوں کو سامنا کرتا ہے پرنتو دینوں پر انگرہ کرتا ہے اس لئے جہاں پر بھی پرمیشہ نے آپ کو رکھا ہے آتمک طور سے ہو یا بھوت روپ سے ہو پرمیشہ کے وچن کے انسار ہم دینتہ سے جیئے پرمیشہ کا نگرہ ہمارے اوپر رہے گا آئے آنکھوں کو بند کریں ہم پراتھ نہ کریں گے پتہ ہم دنیواد کرتے ہیں اس مہینے کے لئے پربو آپ نے یہ جو وچن ہمیں دیا ہے کہ آپ اونچہ اٹھائیں گے اس کے لئے دھنیواد یہ جہاں پر بھی جو بھی وشہ میں جو بھی پریستی میں وہ انہوں نے نیچہ دیکھا یا انہوں نے کوئی بھی پریشانی ہوئی ہے وہاں سب پربو آپ ان کو اونچہ اٹھائے پربو آپ ان کو کرپا دے کہ ہم سب پربو آپ کے وچن کے انسار ہم دینتہ کے ساتھ رہے آپ جہاں ہمیں اونچہ اٹھانا چاہتے ہیں وہاں ہمیں اونچہ اٹھنے میں آپ سہائیتہ کریں آپ ہمیں بڑھائے حالیلویہ پربو آپ ہمیں اس کے لئے کرپا دے کہ ہم اپنے آپ کو پورن تری حساب آپ کے بلوند ہاتھوں میں سمر پت کرے حالیلویہ پربو آپ نے ایسا کیا ہے اس کے لئے دھنیواد یہ مہینے میں آپ نے ہمیں اونچہ اٹھایا ہے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ ایش مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پرمیشور آپ سب کو بہت آج سے آشش دے میرے ساتھ کا ایش مسید کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے اور پربو کی مہیمہ کو پرگٹ کریں گے یہ مہینہ کیا ہے میرے پرمیشور کے واچھا ہے کہ ہمیں پرمیشور اونچہ اٹھائیں گے ہمیں اونچہ بڑھائیں گے حالیلویہ ایش مسید کے نام سے آپ سب بہت آج سے آششت رہے آمین